ایک ایسا سمیں آیا ہے کہ نبی دنوں سے لاکھوں کسان اس دیش کی راجنیتی میں کے باہر ڈلی کے باہر بیٹھے ہوئے ہیں سنگھاش کر رہے ہیں آنگولنگ کر رہے ہیں دو سب پندرہ کسان شہید ہوئے بجلی کاتی گئی پانی روکا گیا انہیں مارا گیا پیٹا گیا دیش کی راجنیتی سے بیٹھے تھے دیش کی راجنیتی کی سیما کو اس طرح بنایا گیا جیسے دیش کی سیما تھی تمام پولیس کی فورس لگائی گئی کسانوں کو پرطارد کیا گیا جو کسان اپنے بیٹے کو دیش کی سیما پر دیش کی رکھوالی کرنے کے لیے بھیجتا ہے اس کسان کو ماند کیا گیا اسے زلیل کیا اسے دیش دروہی کہا آتنک وادی کہا پردان مندلی جی نے پورے سانسد کے سامنے اس کا مزاق اڑایا اسے پری جیوی کہا آندولن جیوی کہا دیکھئے انسان کی طرح دیش کا بھی ایک ہیدے ہوتا ہے اس ہیدے کے دھڑکنے سے دیش جیویت ہوتا ہے میرا ماننا ہے کہ ہمارے دیش کا ہیدے اس کا دل کسان ہے جو زمین سے جڑا ہے زمین کو سیٹھتا ہے اسے اجاؤ بناتا ہے اس دیش کا آند آتا ہے اس دیش کو جیویت کرتا ہے لیکن آج جب چودری دکایت جی کے آنکھوں میں آسو آتے ہیں تو ہمارے پیدان مندلی جی کے ہوتوں پر مسکراہت آتی ہے انہیں مزاق سوچتا ہے آج کسان کے گھروں سے لوٹ ہو رہی ہے اور پردان مندلی جی کے دو پونجی پتی مطروں کو پوری جھوٹ دی گئی ہے آپ کے سامنے آکر پردان مندلی جی نے بار بار ہر چناہ میں یہ وعدہ کیا تھا کہ گرنے کا بھکتان آپ کو دیا جائے گا میں آپ سے پوچھنا چاہتی ہوں آپ کو ملا انہوں نے کہا تھا آپ کی اندلی دگنی ہوگی میں آپ سے پوچھنا چاہتی ہوں دگنی ہوئی آپ کو معلوم ہوگا کہ پورے دیش بھر میں پورے دیش بھر میں کنے کا بھکتان پندرہ ہزار کروڑ روپے ہے اور آج میں آپ کو بتانا چاہتی ہوں شاید آپ کو یہ نہیں معلوم ہوگا کہ پردان مندلی جی نے اپنے لئے دنیا میں بھرمن کرنے کے لئے دو ہوائی جہاز خریدے اور ان دو ہوائی جہازوں کی قیمت سولہ ہزار کروڑ روپے ہے آپ کے گنڈے کے بھکتان سے زیادہ ان کے پاس اپنے دو ہوائی جہازوں کو خریدنے کے لئے پیسے ہیں لیکن آپ کے دیش بھر کے کسان کے بھکتان کے لئے پیسے نہیں ہیں یہ استھیتی ہے آج دیش کی آپ سے بازہ کیا گیا تھا کہ چودہ دنوں میں بھکتان ہوگا لیکن آپ نے کیا دیکھا پچھلے چار سالوں میں گنڈے کا ڈام نہیں بڑھا سولہ ہزار کروڑ کے دو ہوائی جہاز خریدے گئے بیس ہزار کروڑ کی سکیم بن رہی ہے کی جو سنسب بھون ہے جو دیش کی راجدانی انڈیا میں انڈیا گیٹ ہے اور اس کے آس پاس کی جو امارتیں ہیں ان کے سندری کرن کے لئے بیس ہزار کروڑ کی سکیم بن رہی ہے لیکن آپ کے گنڈے کے بھکتان کے لئے پندرہ ہزار کروڑ پلپد رہی ہیں دیزل آپ کو دو ہزار اٹھارہ میں ساتھ روپے میں ملتا تھا آج کہیں اسی روپے کہیں نبے ڈی اے پی گیارہ سو روپے میں ملتا تھا آج بارہ سو روپے کا ہے بجلی کے بل بڑھتے چلے جا رہے ہیں گیس سلنڈروں کی قیمت بڑھتی چلی جا رہی ہے مگر آپ کے گنڈے کے دام آپ کو نہیں مل رہے ہیں وہ وہی کا وہی ہے میں کچھ دنوں پہلے بجنور گئی کچھ کسانوں نے مجھے پلچیاں دکھائی شاید اسی دن جو نیا دام ہے مزاری کیا گیا تھا اس سے پہلے کی پلچیاں دکھائی اس پہ زیرو 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 لکھا تھا آپ کو معلوم ہوگا بھاج اپا سلکار نے پچھلے سال ڈیزل پہ جو ٹیکس لگائی اس سے ساڑھے تین لاکھ کروڑ روپے کمائے میں پوچھنا چاہتی ہوں کہاں گئے وہ روپے دوہزار چودہ سے اب تک موڈی سلکار نے پیٹرول ڈیزل پہ ٹیکس بڑھا کر آپ کو معلوم نہیں ہوگا اکیس لاکھ پچاس ہزار روپے کمائے میں پوچھنا چاہتی ہوں کہاں گیا وہ پیسہ جس کا حق ہے جو دن رات اس دیش کے لئے ٹھان کرتا ہے جو اپنے پسینے سے اپنے خون سے اس دیش کو سیچتا ہے اس کو کیوں نہیں ملا ہے یہ پیسہ نوجوان کو کیوں نہیں ملا روزگار کیوں نہیں دیا اور جب وہی کسان پرطارت ہو کر اپنی سمسیہ لے کر آپ کے پاس آیا تو آپ نے اس کی بات کیوں نہیں سنی ڈلی کا بودر نرندر مودی جی کے گھر سے کتنا دور ہے پاچھے کلومیٹر دور ہوگا اور وہی پردان مندری جو امریکہ جا سکتے تھے پاکستان جا سکتے تھے چین جا سکتے تھے جنہوں نے پوری دنیا میں برور کیا وہ لاکھوں کسانوں کے پاس نہیں جا پائے ان کے آسوں پہنچ نہیں پائے ان کی بات نہیں سن پائے کیوں؟ کیونکہ ان کی راجنیتی صرف اپنے لیے ہے اپنے لیے اور اپنے خرب پتی پونجی پتی مطروں کے لیے ہے اسی سمیں جب پورا دیش تڑپ رہا ہے کسان تڑپ رہا ہے بکتان نہیں ہو رہا ہے اسی سال میں اگر آپ دیکھیں گے کہ ان ایک دو خرب پتی مطروں نے کتنا پیسہ کمایا تو آپ چوک جائیں گے ہزاروں گروہ کمایا ہے اور آپ سڑک پہ بیٹھے ہوئے اپنے حق کے لیے سنگھرش کر رہے ہیں اندولن کر رہے ہیں اور کوئی سننے کو تیار نہیں جو تین قانون سرکار نے نکالے ہیں ان کا سار تو آپ جانتے ہی ہوں گے پہلا قانون کی پرائیویٹ منڈیاں لگیں نہیں اور سرکاری منڈیوں میں جو ٹیکس لیا جاتا ہے وہ پرائیویٹ منڈیوں میں نہیں لیا جائے گا اس کا مطلب کیا ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ آستے آستے سرکاری منڈیاں بند ہو جائیں گی اور آپ سب جانتے ہیں کہ سرکاری منڈیوں کی خاصیت یہ ہے کہ آپ کو نیونتم سمرتھن مولی ملتا ہے کہ کوئی بھی کہیں سے بھی آکر آپ کو یہ نہیں کہہ سکتا کہ آپ کو کم نام پر آپ سے خریدے گا پرائیویٹ منڈیوں کی کھلنے سے اور ان کو مضبوط بنانے سے کیا ہوگا بڑے بڑے خرب پتیوں کی منمانی ہوگی جو دان چاہتے ہیں وہی دیں گے جب خریب نہ چاہتے ہیں تب ہی خریدیں گے جب بیچنا چاہتے ہیں تب ہی بیچیں گے دوسرے کانون میں لکھا ہے کہ کانٹریکٹ فارمنگ ہوگی کانٹریکٹ فارمنگ کیا کیا مطلب ہے اس کا مطلب ہے کہ آپ کے گاؤں میں آپ کے جلے میں آکر بڑے بڑے خرم پتی آپ کے ساتھ ایک فوضہ کر سکتے ہیں کہ دیکھئے آپ دس لوگ ہیں آپ ہمارے لئے کرنا ہو گئیے جب کرنا ہو جائے گا ہم آپ کو اس کے لئے پانچ سو روپے دیں گے لیکن جب آپ اس کو گائیں گے تو اگر اس خرم پتی کا من ہو تو وہ آپ سے کہہ سکتا ہے کہ نہ میں آپ کو پانچ سو روپے دوں گا اور نہ میں آپ کا گناہ چاہتا ہوں اس کو کہنے کی انومتی ہے وہ کچھ بھی کر سکتا ہے کیوں کیونکہ اس قانون کے تحت آپ کی کوئی سنوائی نہیں ہے اگر آپ عدالت میں جانا چاہیں گے اس کی شکایت کرنا چاہیں گے تو آپ صرف ایس ڈی ایم کے پاس جا سکتے ہیں اور ان کے اوپر جو ایک عدیکاری ہے ان کے پاس جا سکتے ہیں لیکن آپ عدالت نہیں جا سکتے آپ اپنے حق کے لیے لن نہیں سکتے یہ لکھا ہے اس قانون میں تو آپ سوچ سکتے ہیں کہ ایک طرف آپ اور آپ کی چھوٹی سی کھیتی اور دوسری طرف پردان منتری کے بڑے بڑے خرم پتی مطر آپ بتائیے کس کی سنوائی ہوگی یہ جو نئے قانون بنائے گئے ہیں ان قانونوں کے تحت یونتم سمرتھر مول یہ ختم ہوگا سرکاری مندیا ختم ہوگی آپ کے حق ختم ہوں گے اور جس طرح سے انہوں نے اس پورے دیش کو اپنے دو تین مطروں کو بیچا ہے اس طرح آپ کو آپ کی زمین کو آپ کی کمائی کو یہ اپنے مطروں کو اپنے خرق پتی مطروں کو بیچنا چاہ رہے ہیں تو دھیان لکھئے اور آپ جاگروک ہیں میں جانتی ہوں آپ کتنا سنگھرس کر رہے ہیں جیسے بانکہ جی نے کہا صرف پورا دیش نہیں پوری دنیا دیکھ رہی ہے اور کبھی کبھی لگتا ہے کہ ہمارے پردان مندری جی جیسے پرانی کہانیوں میں اہتکاری راجہ ہوتے تھے جو جیسے جیسے ان کی ستہ بڑھتی چلی جا رہی تھی وہ اپنے محل میں بند ہو جا رہے تھے لوگ ان کے سامنے سچائی کہنے سے ڈلتے لگے ان کے سامنے گڑ گیانے لگے ان کا اہتکار بننے لگا ایسا لگتا ہے کہ ہمارے پردان مندری جی بھی ایک طرح سے انہی اہمکاری راجہوں کی طرح بن گئے ہیں ان کو یہ بھی سمجھ نہیں آ رہا ہے کہ جو جوان اس دیش کی سیما کو سرکشد رکھتا ہے پسا نہ کر رہے آپ وہ جوان کسان کا بیٹا ہے